بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت سے سوال کم شگر ہو جانے کے بارے میں آ رہے تھے جس کو ہم کہتے ہیں ہائپو گلائچیمیا ہائپو کہتے ہیں کم کو گلائچیمیا کہتے ہیں گلوکوس کو اور ایمیا خون میں جب خون میں بلڈ شگر کم ہو جائے تو اس کو ہائپو گلائچیمیا کہتے ہیں تو اس کے جو بڑی بڑی وجہ ہیں ایک تو ہے صحیح جینیون شگر کم ہو جانا وہ ڈیابیٹک بریضوں میں ٹائپ ون ہو یا ٹائپ ٹو ہو ستر میلی گرام سے کم ہو خون میں تو اس کو ہم کہیں گے کہ ہائپو ہے صحت منز بندے کے لیے جس کو شگر نہیں ہے اس کی پچونجہ سے کم ہو تو ہم اس کو ہائپو کہیں گے اور اگر آپ کیٹوسیز ہیں کیٹو ڈائٹ پہ ہیں تو پھر پنتالیس سے کم ہوگی تو ہائپو ہوگی کیوں کہ باڈی کیٹون یوز کر رہی ہے تو گلکوز یوز نہیں کر رہی اس لیے کم ہونا خطرناک نہیں ہے کم ہونے کا چانس بھی نہیں ہوتا دوسرا جو سب سے آتا ہے ری ایکٹیو ہائپو گلسیمیا یہ پیسٹھ سے کم ہو جائے اور کھانا کھانے کے دو تین چار گھنٹے بعد ہوتی ہے یہ ہوتی اکثر اس وجہ سے ہے کہ آپ ہائی کرباڈیٹ بین لیتے ہیں فاس فوڈ لے لیا شگر پی لے بوتریں پی لی پیفسی پی لی آپ نے تو اس کے بعد ایک دم جب دو گھنٹے بعد انسلین زیادہ آتی ہے تو ایک دم شگر پچاس ساٹھ ستر بجائیتی ہے نیچے چل جاتی ہے نارمال سے بھی لو ہو جاتی ہے تو یہ زیادہ کرباڈیٹ ہیوی میل کھانے میں ینگ لوگوں میں شروع شروع میں ہوتا ہے یا آپ نے سرجری کرائی ہے جیسے یہ آج کل اسٹرامک نکال دیتے ہیں تھوڑتا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ شگر بالکل آپ مجھے موں میں کھاتے ہو تو انسلین آ جاتی ہے وہاں شگر حضم ہوتی نہیں کیونکہ کھانا سارا نکل جاتا ہے تو پھر وہ لو ہو جاتی ہے یہ اکثر پرابنی کو رہتا ہے سرجری کے بعد تو ایک اس کی بڑی وجہ یہ ہے ریاکٹیو آئیپلگریسیمیہ کھانا کھانے کے پر یہ ہو گی دو اڈھائی تین گھنٹے بعد اس کے بعد سب سے پڑھتے سوڈو آئیپلگریسیبی ہے جھوٹا مطلب اصل میں شگر نارمل ہوتی ہے آپ کو لیکن سمٹم آ جاتی ہے علامات آ جاتی ہیں یہ دو زیادہ امپارٹنٹ ہے ٹرو اصل اور سوڈو تو ان کو میں ڈیٹیلیں بتاؤں گا لیکن ان ساروں میں ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے خون کی شگر چیک کرنی ہے بلڈ شگر یہ اگر کنڈیوسمانٹر لگا ہوا ہے پھر تو کوئی مسہ نہیں ہے پشاپ کی شگر چیک نہیں کرتے اس میں کیونکہ وہ خطرناک ہے خون میں شگر چیک کرنی ہے آپ نے جب بھی کرنی ہے اچھا جی تو یہ آپ کو بتا دیا اس میں تین چیزیں ہیں وپل ٹریڈ کہتے ہیں اس کو کہ آپ کو شگر کے علامات میں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو وہ شروع ہو جائیں جب آپ چک کریں تو پینسر ستر سے کم ہو یا تھری پر نائن میلی مول اور جب جو ہی آپ شگر لیں میٹھی چیز لیں جوز لیں تو سارے سمٹم فورن ٹھیک ہو جائیں یہ تین شرطیں ہیں کہ آپ کی شگر واقعی کم تھی اگر میں سے ایک بھی نہ ہو شگر نارمل ہو سمٹم بھی ہو لیکن پھر وہ ہائپوگلسیمیا ٹرو ہائپوگلسیمیا نہیں ہوگا اصل میں نہیں ہوگا وہ فالس ہوگا پھر تو اس کے علامات کیا کیا ہے نروندس آپ پیشان ہو جائیں گے دل کی درکن تیز ہو جائے گی دل درکنا شروع ہو جائے گا پسینے آنے شروع ہو جائیں گے ٹھنڈے پسینے یہ سارے علامات کنفیوز ہو جائیں گے کسی کام پر دل نہیں کرے گا یہ مائلڈ سمٹم ہے اگر زیادہ بڑھ جائے گی تو آپ اٹھ نہیں سکیں گے بیٹھ سکیں گے بیوشی تائری ہو جائے گی اور اگر زیادہ دیر ہو جائے پانچ سات منٹ تو اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یہ اس کے سارے سمٹم ہیں اس میں ہاتھ کم پیں گے جو بھی جو سمجھے آپ ہو سکتے ہیں سب کچھ بوک لگے گی آپ کو دل کرے گا آنکھیں دکھائی کچھ نہیں دے گا آپ کو آپ کا نظر آنا بلٹ ہو جائے گا دھندر دھنلا نظر آئے گا تو یہ ساری علامات ہیں شگر کم ہونے کی اس میں دوسری تقسیم لوگ کہتے ہیں مائیڈ موڈر کم موڈر سفیر سفیر میں آپ کو ہر حال میں ایمر بیوش ہو جائیں گے آپ فوراں آپ کو ایمرجنسی لجانا پڑے گا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اگر بیٹھے بیٹھے فوراں بیوش ہو گیا تو بغیر کچھ چیک کیے آپ فوراں اس کو ایک دو چمچ چینی یا جوس پڑھا ہوا ہے یا پیپسی بوتیں پڑھیں ہوئی ہیں وہ فوراں پلا دیں اس کو اگر شگر کم ہوگی تو وہ ایسے جیسے جادو ہوگا اٹھ کے بیٹھ جائے گا اگر زیادہ ہوگی تو کچھ نقصان نہیں ہوگا پھر پر آپ اسپتال شریف کر لیں بجائے کا آپ انتظار کریں اسپتال تک پہنچیں تو یہ دو چار مین میں برین ڈیمج ہو جاتا ہے شگر کم ہو تو خطرناک ہوتی ہے بڑی ہوئی سالوں سال تک رہتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہیں وہ دیمبہ کی طرح آہستہ آہستہ ڈیمج کرتی ہے یہ جو کم ہو جاتی ہے اصل جینئر کم یہ ایک دم برین ڈیمج کرتی ہے بیوشی کرتی ہے اور دو چار پھر آپ برین کا کوئی نہ کوئی پار ڈیمج آتا ہے کوئی فالہ جاتا ہے کوئی سارہ جاتا ہے اگر روش میں آجے تو یہ اپنے یاد آکھ رہا ہے کہیں بھی کوئی بندہ بیٹھے بیٹھے بیوشی ہے اور اس کے مومے میں میٹے چیز شوگر چینی شربر جوز بوتل جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ڈال دیں آپ دیکھیں تین چار میٹ میں اٹھ کے بیٹھ جائے گا تو اس کی بڑی بڑی وجہ اپوگرسیمی کی ہوتی ہے کہ ڈرگ صاحبیہ سے آج کا رواج ہے فورا انسلین شروع کرا دیں گے ٹائپ ون ٹائپ ٹو دونوں میں دعایاں دے دیں گے جیسے صرف نایوریہ ڈرگ میں بتا رہا ہوں آپ نے انسلین لگا دیا ہے کھانا کھانا بھول گئے ہیں اس میں اگدم فوراں لو ہو جائے گی دوسرا ٹائمنگ انسلین کی جیسے ریگوری انسلین ہیں لوگ آدھے گھنٹے پر لگاتے ہیں علاکہ اس کا اثر دو گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے ٹائمنگ سیٹ کرنی پڑتی ہے ہر مریض کی ٹائمنگ الہیدہ ہوتی ہے اس لیے وہ ٹائمنگ لگے آدھے گھنٹے بعد کھائیں پونے گھنٹے بعد کھائیں دوسرا ایکسرسائز ہے ایکسرسائز کے بارے میں یہ سب سے یاد رکھنا ہے کہ لوگ جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ ہی ہوتا ہے آپ زیادہ لوگ آج کل گلکوز وارا ڈرنک آ رہے ہیں جتنے پی کے جاتے ہیں انسلین سپائک آتی ہے اوپر سے آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں وہ یود ہوتی ہے ایک دم شگر لو جاتی ہے پھر آپ فوراں مٹھا پینہ شروع کرتا ہے پینہ پڑتا ہے پھر رکنی پڑتی ہے ایکسرسائز تو یہ اس میں ایک پرابلم آتا ہے تیسرہ لوگ ایچ بی او انسی کم کرنے کے لئے انسلین اور سخت دوائیاں لے دیتے ہیں ڈائٹنگ شروع کر دیتے ہیں فاسٹنگ کر دیتے ہیں اس میں بھی اکثر لو جاتی ہے کرنے کے لئے اس میں یہ بھی اس کے ایک بڑی بڑی وجہ ہے تیسرہ اگر باڈی کا جو اپنا میکنیزم ہے جون ستر سے کم ہوتی ہے کارٹیسول آ جاتا ہے ایڈلین آ جاتی ہے گلکاگون ہرمون آ جاتا ہے وہ شگر لیور سے گلیکوجن کو شگر بنا کے کنٹرول گا دیا باڈی کا اپنا میکنیزم ہے لیکن جیسے اڈینل فیٹیگ ہے سٹیس میں رہے ہیں کٹ سول آ کے تنگ آ گیا ہے اور وہ کٹ سول نہیں آیا اڈینل فیلیر ہے اس میں پھر یہ خطرنا ہو جاتا ہے باڈی کا میکنیزم اس کا مطلب فیر ہو چکا ہوتا ہے پھر فوراں آپ کو اسپتال لے جانا پڑے گا اور ٹیٹمنٹ کرنی پڑے گی ٹیٹمنٹ میں اس کا ففٹین ففٹین رول ہے پندرہ پندرہ کا لا ہے پندرہ گرام آپ نے فاسٹ ایکٹنگ کاربورڈیر جیسے جوس ہے چینی تین چمچ ہے گلاس پانی میں ڈال کے سوڈا ڈرنک پیپسی بوت لیں یہ دینا ہے اور پندرہ منٹ بعد چک کرنا ہے نا اوپر آئے پھر پندرہ گرام دوبارہ دینا ہے اس سے زیادہ نہیں دینا یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے یا یہ جیسے میں بتا رہوں تین چمچ چینی ڈال لیں آدھا گلاس پانی میں یا ایک سو بیس ایمیل آدھا گلاس جوس لے لیں سوڈا پیپسی بوت لیں یا گلوکوس جو اگر پڑا ہوا وہ تین چمچ ڈال کے فوراں پلا دیں اور پھر پندرہ منٹ چک کریں کیونکہ یہ پندرہ گرام جو ہے تیس سے چالیس گرام بڑھائے گا زیادہ نہیں بڑھائے گا تو پھر آپ چک کریں پھر وہ تو ٹھیک ہے یہ اس کا بیسر طریقہ یہ ہوتا ہے اس میں لاؤنگ ایکٹنگ کھانے اور پروٹین اور یہ چیزیں نہیں دیتے آپ نے لیکوڈ فارمز دینا ہے جلدی اثر کریں شوگر وہ دینا ہے تاکہ فوراں اوپر آ جائے اس کی دوسرا جسپتال میں ہے یا ڈاکٹر ہے تو گلوکاگون انجیکشن آتا ہے یہ بھی فوراں لگا دیتے ہیں یہ بھی تین سے پانچ منٹ میں شوگر آپ کی بڑھا دے گا گلوکاگون شوگر بڑھاتا ہے لیور سے گلہ کو جنم کو سٹیمیلیٹ کرے گا اور شوگر بڑھا دے گا یہ انسلین کے اپوزٹ کام کرتا ہے دوسری جو سب سے پارٹنٹ ہے جو کیٹو میں زیادہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہ سوڈو اپوگلسیمی ہے جوٹھا ہپوگلسیمی ہے جوٹھی شوگر کم ہو جانی اس کو فارس کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ شوگر آپ جب چک کرتے ہیں تو نارمن ہوتی ہے سو ایک سو دس ہوتی ہے لیکن آپ کو سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں آپ جیسے آپ کو سمٹم آئے آپ نے فورن جوس کا گلاس پی لیا اس کے بعد آپ نے چیک کیا تو چار سو چڑھا نہیں یہ نقصان ہوتا ہے اس کا کہ پہلے شوگر آپ کی سو ڈیٹس ہوتی ہے کم نہیں ہوئی ہوتی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کافی دن تک انسلنسٹن جب رہتا ہے آپ کی تین سو چار سو شوگر رہتی ہے باڈی کی تو باڈی کا جو سیٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ چینج جاتا ہے وہ آپ دیر سو کے بعد آپ کو لگے گا شوگر کم ہوگی بلڈ پریشر کے بھی ایسے ہی ہے اگر آپ کو دو سو ایک سو بیس رہتے ہیں تو پھر آپ جب ایک سو چالیس نوے پہ آئیں گے تو آپ کو اقدم پدھر کے کم ہوگا دل گبرائے گا آپ محسوس کریں گے لیکن جب بھی چیک کریں گے وہ نارمن ہوگا تو اسی سوڈو کہتے ہیں جھوٹا تو اس میں لوگ غلطی یہی کرتے ہیں کہ فورا نہیں اگر آپ چیک کریں سو ایک سو بیس رہتے ہیں تو کچھ نہ لیں اگر پھر بھی سیمٹم ہیں تو اس میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ کم سے کم پھر سلو ایکٹنگ کاربوڈیٹ لے لیں جلدی سے نہ بڑھانے کوئی کریں کیونکہ بہت بڑھ جائے گی پھر آپ کو بعد میں عذاب پڑھ جائے گا تو علامات ہوئی ہے میں نے بتائی ہیں تو اس میں سلو ایکٹنگ جو ہے ابھی جیسے آدھا اپل لے لیں آدھا بینانہ لے لیں چار پچھنگور لے لیں یا دو تین گھونڈ جوش لیں زیادہ نہ لیں صرف پانچ گرام شگر لینے ہیں آپ نے آدھے دو تین گھونڈ پانی میں مکس کر کے لے لیں پانچ دیس منٹ سبر کریں کیونکہ یہ ذہنی طور پر ہوتا ہے سیکالوجی ہوتا ہے شگر تو نارمل ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ایسا ایسا تین چار ہفتے میں آپ کا جسم نئے سیٹ پوائنٹ آئے تھا یہ ایک دو چاکلیٹ لے لیں ٹیفی لے لیں اس طرح یہ اس میں سلو کرنا ہے فاسٹ ایکٹنگ نہیں لینا آپ نے ریلیکس ہو جائے ٹینشن نہ لیں لیٹ جائے آرام سے پرشان نہ ہو کیونکہ شگر آپ کی کم نہیں ہے شگر نارمل ہے صرف سمٹم ہے اور ایسا ایسا ڈائیٹ کنٹرول سے کریں گے تو تین چار ہفتے بعد باڈی جو ہے نیا سیٹ پوائنٹ کر لیتا ہے اور اس کا مسہ بھی ختم ہو جاتا ہے تو یہ بڑی بڑی اس کی وجہ ہے یہ ریفرنس ہے یہ آپ دیکھ لیں اچھی طرح کوشش کریں یہ سارے ٹیل میں نے بتا دی ہے کہ ڈائیٹ سے کنٹرول کریں کوشش کریں تاکہ ایک دم ایسا ایسا کنٹرول کریں انسلین اغارہ دوائیوں سے جتنی پریز کریں اتنا بہتر اچھا جی اللہ حافظ